موسیقی 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 یہ وہ گھر ہے جہاں پر پچیس سالہ گبرو جوان جو کہ اٹلی سے گریجوئیٹ ہو کر آیا تھا کہ لاش پہنچی اس گھر کے رہنے والوں پر کیا گزرا ہوگا محمد سحیل کا قاتل کوئی اور نہیں اس کا اپنا دوست ہے جس پر محمد سحیل کے کئی احسانات ہیں اگر مجاہد کے پاس پیسے نہیں تو محمد سحیل کھانا کھرائے گا اگر مجاہد کے پاس گاڑی نہیں تو محمد سحیل کی گاڑی ہوگی اگر رہائش نہیں تو بھی محمد سحیل کی رہائشگاہ پر رہائش ملے گی آخر ایسا کیا ہوا کہ محمد سحیل کو مجاہد نے بے دردی سے قتل کر دیا قتل کیسے کیا کیوں کیا اور اس کہانی کا مجرم کون ہے دیکھئے آج کے مجرم کون میں میں ہوں آپ کا میزبان منیب خان محمد سحیل کو ملسی تھانا صدر کی حدود جلہ جیم میں اس کے اپنے گھر میں رات کے نو بجے کے قریب قتل کر دیا گیا قتل کیوں کیا گیا کیسے کیا گیا اور مجزمان کے ذہن میں کیا تھا اور محمد سحیل نے اپنی پڑھائی کہاں سے کی کہاں جاب کی پھر اٹھلی کیسے گئے وہاں سے کیوں لوٹے ان کے بھائی حافظ سلطان میرے ساتھ ماتے ہیں حافظ سلطان سے جانتے ہیں اب جب آپ کا دکھ بہت بڑا دکھ ہے اس کا ہم مدعویٰ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ آپ کو سبر دے آپ کی فیملی کو سبر دے کیا یادیں ہیں بھائی بھائی کے متعلق تو آپ کو جتنا بھی بتایا جائے اتنا کام میں کیونکہ آخر بڑے بھائی تھے ان کے ساتھ بہت ساری یادیں وابست ہیں ہماری تو ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے اپنا وقت بہت اچھا گزار رہے تھے کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا لین دن نہیں تھا نہ ہی اس طبیعت کے تھے وہ تو انہوں نے ابتدائی تعلیم یہیں سے حاصل کی اپنی علاقے ملسی سے انٹرمیڈیر یہیں سے کیا تو پھر اس کے بعد وہ جی سی انیورسٹی فیصلہ بات چلے گئے وہاں سے انہوں نے اپنا بیچولر کمپلیٹ کیا بی بی اے کیا تو اس کے بعد وہ لاہور چلے گئے وہاں پر ایزے جوب کر رہے تھے پرائیویٹ کمپنی میں مارکیٹنگ کی کتنا سال جوب تقریباً دو سال جوب کی انہوں نے تو ادھر وہ ساتھ میں سٹرگل میں بھی تھے کہ کوئی فارن کا ویزا مل جائے سٹڈی ویزا مل جائے جوب بھی ہو جائے گی چلو اس طرح اچھا سروائیول ہو جائے گا تو وہ جو ہے نا اس سلسلے میں سٹرگل ان کی جاری رہی اور پھر وہ بعد میں جو ہے اٹلی چلے گئے تو انہوں نے وہاں اٹلی جا کر دو سال گزارے اپنا ایم بی اے بھی کمپلیٹ کیا اور وہاں پر اپنا کھاتے پیتی رہے ٹھیک ہے اپنے بحاف پر کما رہے تھے کھا رہے تھے اچھے سے رہ رہے تھے تو پھر لوگ ڈاؤن بھی تھا اور ملکی حالات بھی خراب تھے وہ واپس لوٹ آئے جی واپس لوٹ آئے ایم بی اے کمپلیٹ کر کے ان کا پلان مہین پہ تھا فردر کوورٹ کی وجہ سائرہ بھی ہاں جی ان کا پلان تھا ادھر رہنے کا تو ملکی حالات بھی خراب تھے اور جو یہ بیماری وغیرہ کرونا وائرس کی وجہ سے ملسی لوٹ آئے تو ان دنوں والدہ کی طبیعت بھی خراب ہوتی تھی تو والدہ بھی انہی دنوں میں گزر گئی لوگ ڈاؤن کے دنوں میں انتقال کر گئی تو پھر بعد میں گھر میں والد صاحب ہوتے ہیں وہ بھی بیمار ہوتے ہیں ان کا بھی بہت برا حال ہے اس صدمے کی وجہ سے تو انہوں نے پھر فردر جو پلان کیا ادھر ہی رہنے کا کیا تو کچھ وہ وہاں سے بھی ارننگ کر کے لائے تھے اور کچھ جو ہے انہوں نے یہاں پہ والد صاحب کی طرف سے ہمیں زمین ملی تھی سب کو برابر کی ملی تھی تو اس میں سے کچھ انہوں نے سیل کی تو وہ یہی پر سیٹل ہونا چاہ رہے تھے اپنا گھر بنا رہے تھے گاؤں میں اپنی زمین پر لیکن جو ہے نا اسی دوران میں انہوں نے گھر وغیرہ کمپلیٹ کیا اور کچھ لوگوں نے اس پر نظر رکھی کہ اس کے پاس پیسہ ہے اس کو لوٹا جائے اور موت کے گھاٹ اتار دی آپ جب وہاں موقع پر پہنچے تو کیا دیکھا کیا پایا جب موقع پر میں پہنچا تو وہاں پر دو چار لوگ جمع ہوئے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اندر سے کافی شورو گھو لڑائی جھگڑے کی آواز آئی ہے اور جیسے ہی ہم نے جو ہے دروازہ کھولا دروازہ کھولا تھا تاک نا اندر سے لوگ نہیں تھا تو جیسے ہم نے دروازہ کھولا اندر انٹر ہوئے تو ہمیں ادھر بائیک برامہ دوئی اور اس کے تھوڑا سا پاس ہی جو ہے بائیک کی ڈیڈ بوڈی پڑی تھی بائیک ان کی اپنی تھی ہاں جی بائیک بھی ان کی اپنی تھی تو وہاں دیکھ کر ہمیں کچھ ہوش نہیں رہا کہ یہ کیا ہو گیا کیسے ہو گیا ایک ایسا انسان جس کا اس دنیا میں کسی سے بلکل کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے گھر والوں سے باہر والوں سے کسی سے کوئی لیندین نہیں ہے کوئی معاملات نہیں ہے وہ اپنی اچھی زندگی گزارنا چاہ رہا تھا اپنی خواہشات کو پورا کر رہا تھا گھر وغیرہ بنا رہا تھا بس نہ جانے ظالموں نے کہاں سے اس پر نظر ڈالے اور اس کے ساتھ اتنا بد سلوک کیا اور اس کو اتنے خطرناک طریقے سے مارا گیا چوریوں کے وار سے کہ ان کی شکل پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہم آپ کو بالکل بھی نہیں بتا سکتے کہ حقیقت کیا تھی ملٹی پلی ان پر وار کیے گئے ان پر بہت ہی زیادہ وار کیے گئے پورا جسم جو ہے چوریوں کے وار سے بھرا ہوا تھا تو ہم سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوا اس وقت صرف ہمیں ایک سوچ آئے کہ اس وقت ہماری مدد کون کر سکتا ہے تو ہم نے اس وقت ون فائٹ کی تاکہ پولیس کو طلب کیا جائے جو کہ قاتلوں کو بھی ڈھونڈیں گے اور ہماری بھی مدد کریں گے اس کے علاوہ اور کچھ پولیس کی کارکردگی کیسی ہے اور مزید کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں پولیس کی کارکردگی اچھی رہی ہے انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے قاتلوں کو گرفتار بھی کیا ہے تو ہماری اب جو مزید آگے ان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ مستقبل میں جو ہے کوئی بھی شخص ایسا قدم اٹھانے سے پہلے سو دفعہ سوچے کہ یار ہم کسی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں جبکہ اس کا ریزلٹ تو بہت خطرناک آنے ہیں تو اس لئے میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے بھی گورنمنٹ سے بھی پولیس سے بھی اور کچہری کوٹ کچہری ججوں سے وکیلوں سے ہر کسی سے میری اپیل ہے درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سخت سے سخت تسلوک کیا جائے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آج کے بعد کوئی بھی شخص ایسا قدم نہ اٹھائے ملسی کا ایک بھو نہار طالب ان اپنی والدین کی امنگوں پر پورا اترتا ہے اٹلی میں جاتا ہے ماسٹر انڈ بیڈزنس ایڈمیسٹیشن کرتا ہے پھر لوٹتا ہے اپنے شہر ملسی میں جنلہ جیم کا رہائشی ہے نام سحیر ارشاد کچھ زمین بیٹھتا ہے آن لائن کلاسز لیتا ہے اور اپنا مقام تعمیر کرنے کا خوف دیکھتا ہے پھر ایک کم عل وہی کا مقامی نڑکہ اس سے کا دوست بن جاتا ہے وہ دوست اس کو کس بے دردی سے قتل کرتا ہے آئیے اس ملزم سے جانتے ہیں نام کیا جی مجاہد مجاہد سکول گئے ہو نہیں بلکل بھی نہیں پڑے گئے نہیں تو ہیل نے ایم بی اے کیا ہوا آپ سکول نہیں گئے دوستی کیسے ہوئے دوستی ادھر ہماری جگہ تھی تو اکثر میں جاتا تھا امی کے ساتھ گھاس وغیرہ کارنے کے لیے ٹھیک ہے تو ادھر میری اس کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی اس کے بعد ایسے ہی میری یاری دوستی لگ گئی اس کے ساتھ تو اس کے بعد پھر کٹھی رہنے لگ گئے ہم خوش عرصہ میری اس کے ساتھ رہی ہے تین چار ماہ کہاں بے کٹھے رہنے لگ گئے اس کے ادھر ہی گھر نہیں رات کو مغرب کے ٹائم آتا تھا وہ تو ہم اکثر بزار میں جاتے تھے ادھر دونوں بیٹھتے تھے جا کر صحیح تو اس کے بعد میری اس کے ساتھ کافی تھی کہہ رہی وہ پیسے میں آپ سے بہتر تعلیم میں آپ سے بہتر شعور میں آپ سے بہتر جائداد میں آپ سے بہتر کیا لالج تھا جو آپ نے اس سے دوستی کی مجھے کسی چیز کا بھی نہیں لالج تھا اس سے کیونکہ وہ اکیلہ رہتا تھا ادھر تو اس کی خود ہی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اچھا وہ آپ کے پاس آیا کہ مہربانی کریں مجھے وقت دیں نہیں میں ادھر جاتا تھا تو وہ مجھے ملتا تھا ادھر تو میری اس کے ساتھ پھر ملاقات ہوئی تھی ادھر سے میری یاری دوستی سے لے گئے کیا کرتے تھے جب دوستی تھی جی اکثر گاڑی میں جاتے تھے دونوں کبھی 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 تو بازار میں بھی کٹھے ہی جاتے تھے مغرب کے بعد بائیک لے کے آتا تھا تو مجھے کال کرتا تھا پھر میں اسی کے ساتھ جاتا تھا جب وہ آپ کو اپنی گاڑی پر سفر کرا رہا ہے آپ سے اس کی دوستی ہے کٹھے کھلا رہا ہے پیلا رہا ہے پیسے اس کے عیاشی آپ کی ایسے ہیں میں نے کبھی اس سے نہیں کھایا دو سے تین بار میں نے کھایا پر اس سے زیادہ میں نے کرتا تھا سرودر بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کس طرح سے یہ معاملہ شروع ہوا اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں جانتے ہیں ایسے چو ملسی تھانا صدر نوید بڑیچ کے ساتھ نوید سب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے بلائنڈ میڈر پریس کیا کلو کیسے ملا آپ ان تک پہنچے کیسے اور کیا کہا نہیں یہ آج سے تین ماہ پہلے رمضان و مبارک میں رات کے تقریباً ساڑھے نو بجے میں اطلاع ملی کہ جللہ جی میں کچھ لوگ کٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کسی نوجوان کو قتل کر دیا گیا ہے اطلاع پاکہ ہم پوری طور پہ موقع پہ پہنچے تو جہاں پہ یہ پلیس آف اکرنس سی یہ کھیتوں کے درمیان اکیلہ ایک گھر تھا یہ مقتول سہیل ارشاد اٹھوی سے پڑھ کے آیا تھا اس کو تقریباً چھ ماہ ہو گئے تھے پاکستان واپس آئے کو یہاں پہ آکے اس نے ایک شادی کی اور اس کی شادی جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہ چل سکی تین چار ماہ کے بعد ہوا ہے گھنیاں بھی نہیں ڈائیورس ہو گئی یہ گھر والوں سے اکیلہ رہتا تھا اس کے والدین جو ہے وہ ملسی شہر میں رہتے تھے اس نے اپنے اس ابائی رقبے میں جو ہے اپنا نیا گھر بنایا وہاں پہ چونکہ اس کی سیپریشن ہو چکی تھی بیوی کے ساتھ بھی یہ اکیلہ رہنا پسند کرتا تھا وہاں پہ ایک مجاہد نامی لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی اس کا آپس میں آنا جانا کافی ہو گیا اچانک مجاہد اور سہیل کے لائف سٹائل میں بڑھتا تھا لائف سٹائل میں بالکل مجاہد کا تعلق ایک انتہائی غریب گھر سے ہے بالکل آن ایڈوکیٹڈ ہے جبکہ مقتول جو ہے وہ ہائیلی کوالیفائیڈ تھا اور کلاس کا بہت زیادہ ڈیفرنس تھا وہ یہ مجاہد جو ہے اسے انسپائر تھا انسپائر تھا اور یہ اسی قسم کے کلاس میں آنا چاہتا تھا اسی قسم کی اسائشیں اور چیزیں جو ہے ان کا حصول اس کا حدف تھا جب ہمیں اطلاع ملی ہم وہاں پہ پہنچے وہاں پہ ارشاد خون میں لاتپد پڑا ہوا تھا ہمارے پاس کوئی کلو نہیں تھا رات کا وقت تھا دیرہ بھی تھا صرف ایک بلپ جا رہا تھا وہاں پہ آس پاس اڈوز پروس میں جو گھر تھے ان سے بھی ہم نے دریافت کیا لیکن کسی کو قاتلوں کے بارے میں کوئی علم نہ تھا جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے جیو فینسنگ کی جیو فینسنگ کا نیلسز کیا لیکن اس میں بھی سردرسہ میں کوئی فوسٹیو چیز نہ ملی چونکہ مجاہد کا زیادہ اٹیچمنٹ کی مقتول کے ساتھ مجاہد کو ہم نے انڈر افزرویشن رکھا اس کو چیک کرتے رہے اس کی حرکات و سگلات کو دیکھتے رہے یہ ہمیں کافی ہاتھ تک جو سسپیکٹڈ لگا اس کو ہم نے پھر انٹیروگیٹ کیا انٹیروگیشن میں پھر الحمدللہ جو ہے یہ اس نے یہ قتل جو ہے وہ ایڈمنٹ بھی کر لیا اور اپنے جو ساتھی دے ان کے نام بھی بتلا دیا ان کو بھی گرفتار کیا علیہ دلہ دے ان کو انٹیروگیٹ کیا ہے سب بھی نہیں جو ہے یہ مرڈر جو ہے وہ ایڈمنٹ کر لیا ہے بجہ اس کے پیچھے صرف اور صرف پیسے کا لالج پیسے کا لالج تھا کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے یہ یہاں پہ اکیلا رہتا ہے یہاں پہ کوئی ہمیں دیکھے گا نہیں نہ ہمارا کسی کو پتا چلے گا قتل کرنے کے بعد اس کے پاس جو پیسے پڑے ہوگئے وہ لے جائیں گے لیکن جب انہوں نے اس کو قتل کر لیا اس کے بعد یہ وہاں سے فرار ہوگے وہاں سے کوئی بھی چیز نہ اٹھا سکے نہ ہی لے کے جا سکے وہاں سے تو الحمدلللہ اللہ پاک کی ذات کا بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس میں کام ید بھی دی کی دی تھی کہتا اگر تُو نے کچھ کیا اگر پولیس کو اگر کسی کو بھی تُو نے بولا تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کہتا تجھے پتہ ہے میرے پاس کتنا پیسے سی اس نے مجھے آپ وہ کچھ بھی کر سکتا پھر کیا ہوا پھر سر جی میں بہت گھبرائے ہوا تھا اس نے مجھے کہا یہ تو دوسری بچی کے ساتھ یہی واقعہ کیا ایسے ہی ہے یہی واقعہ کیا اس کے ساتھ بھی بلکل جی اجب پھر آپ نے کیا کیا اس کے بعد سر جی تو میری اس کے بعد رہی ہے اس کے ساتھ اس کے ایک ماہ بعد ہی پھر میرا اس کے ساتھ یہ سارا جھوٹ بول رہا ہے پولیس کا موقع بھی آپ کو سنائیں گے اور جو اس کے ساتھ لڑکے جنہوں نے سحیل کو ہاتھ پکڑے اور اس نے چھوڑے بارے ان سے آپ کو ساری کہانی سنواتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے ایک تو یہ قاتل ہے دوسرا یہ نوصر باد اور انتہائی شاتر ہے محمد سحیل کو نہ قتل کیا کیا وجہ یہ تھی کہ محمد سحیل کے پاس بہت پیسہ ہے اسے لوٹا جائے یہ نہ دیکھا گیا کہ محمد سحیل کی زندگی کئی سالوں کی محنت پر محیط ہے یہ نفاست یہ نزاکت جو تمام چیزیں کئی سالوں کی محنت کے بعد حاصل کی رہی بے دردی سے کئی چاکوں کے وار سے محمد سحیل کو قتل کر دیا کیا میرے ساتھ اس وقت محمد سحیل کی بہن موجود ہے ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں چھوٹا بھائی تھا آپ ان کا کیا مطالبہ ہے کمال زمان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے آپ کا دکھ بہت بڑا دکھ ہے مجھے یہ بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں بھائی تھا بھائی بہنوں کے سہارہ ہوتے ہیں اپنے ماں واپ کے بعد ہماری والدہ کی وفات ہوئی اس کے بعد ہمارے بابا کو جو ہے وہ فالج ہو گیا تو بھائی ہی تھے جو گھر کو سارا سہارہ اور آسرہ دیتا ہمارا بھائی تھا اتنی بے دردی سے انہوں نے ظلم کیا تشدد کیا اب بھائی کے بعد ہم یوں لگتا ہے کہ بابا کی طبیعت بھی بہت زیادہ ناساز ہو گئی ہے اس قدر ظلم اور زیادتی کے ساتھ کیا میرے بھائی کو میرے ماں باپ نے اتنی مہنت اور اتنی جدوجہت سے اپنے بھائی کو جو ہے وہ اٹلی بھیجا ان کی ہر خواہش پوری کی کوشش کی کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب زندگی گزارے ہر ماں باپ کے خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد خوشحال خوبصورتی سے زندگی گزارے لیکن پتہ نہیں کسی کی بری نظر نے میرے بھائی کی سارے خوشیوں کو نگل لیا اتنا میلا جکیٹی اور نیک دل انسان کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے میری قانون اور ملک سے یہی درخواست ہے بھائی کے قانون سے کہ آئندہ کسی بہن کے بھائی کے ساتھ ایسا نہ ہو ان کو ایسی کڑی سے کڑی سزا دی جائے سزائے موت دی جائے جس سے انہوں نے بے دردی سے میرے بھائی کے ساتھ کیا بہت ظلم کیا ہم بہنوں پر ابو پر سب پر اس دن سے ہم لوگوں پر ایسا غبوں کا پہاٹ اٹھائے کہ دن رات سکون نہیں ہے دن رات خدا کرے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ایک نیک دل انسان کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے اتنے پڑھے لکھے لوگ اگر ملک میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا تو کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا کون اعلیٰ تعلیم دلوائے گا کون غیر ملک میں بھیجے گا کوئی بھی نہیں بھیجے گا پھر وہی جاہل بلک میں جہالت ہی بڑھے گی جب پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا کیا کہنا چاہیں گی کیا چاہتی کہیں ملزمان کے ساتھ کیا ہونا چاہیں گے خون کا بدلہ خون قتل کا بدلہ قتل ہمارا قرآن بھی یہی کہتا ہے اسلامی شریعت کے مطابق اسے سزائے موت دی جائے اتنی بترین سزا دی جائے وہ پھر کبھی کسی بہن کے بھائی کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ناظرین آپ نے مفتگو سنی کہ خون کا بدلہ خون کپو کا بدلہ قاتل ان کو انصاف ملنا چاہیے اور انصاف بھی بروقت ملنا چاہیے انصاف ایسا ملنا چاہیے کہ نظر آئے اس طرح سے کسی بھیم کا بھائی اس کے سامنے نہ آئے مرکزی ملزم کے ساتھی ہیں یہ اس واقعے میں شریک تھے ان سے جانتے کیا کہانی ہے نام کیا ہے ممہ شان شان مجھے یہ بتاؤ یہ کیا کہہ کے تمہیں لے گیا تھا سر یہ ہمارے کو یہ کہہ کے لے گیا تھا وہاں اس کے پاس بہت پیس ہے ہاں بہت پیس ہے مجھے پتہ ہے کہاں کہاں پڑھا اس کا بیسہ اچھا تو یہ اس نے آپ کو یہ کوئی کاروائی نہیں سنائی کہ اس نے بچیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے بچیوں کو آگ لگا دی ہے یہ وہاں پہ اس پہلے ایمانی ہیرو نہیں بنا یہ جھوڑ گول رہا ہے سر پتہ نہیں ہمارے کو سنے اچھا پھر پیسے آپ کچھ ملے بھی سہی وہاں سے یا نہیں ملے نہیں سر کس طرح سے اس نے قتل کیا ساری کہانی سنا کس طرح جس اس نے قتل کیا پھر وہاں سے میں اس کے نیچے آئے پڑھا تھا اس نے مجھے پکڑھا تھا اس نے چھوڑا ہے نا مجھے میں دیوار ٹپ نے لگا ہوں آگے وہ پرلی سیڈ والے لوگ آرے تھے پھر میں نے دیکھا نا پرلی دیوار ٹپ کے باگ گیا نہیں اس کے ہاتھ پکڑے اس نے کتنی بڑی چھوڑی تھی کس چیز سے چاکو سے اس کا قتل کیا تو چھوٹی تھی تھی کتنے وار کیا یہ نہیں پاتا میں تو اس کے نیچے آئے پڑھا تھا اس نے پکڑ لیا آپ کو مضبوط آدمی تھا آپ کا نام کیا ہے محمد کاشیف کاشیف کیا یہ سچ بول ہے وہ کہتا ہے جی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی اس طرح کا واقعہ تھا یہ پیسے لینے گئے تھا پیسے لینے گئے تھے ہم آپ کرتے گئے ہیں پلیداری کرتے ہیں کیسا محسوس کرنے ہیں کیا دیکھتے ہیں آپ کا مستقبل کیا ہے 302 کی دفعات لگائی گی ہے سزائے موت جو عمر قید ہوگی کیا کہنا چاہیے گی ہیتا نہیں کتنا کم آلیتے تھے 15 سو روپے 15 سو روپے آج کے دور میں اچھی آمدن ہے جی کیا ضرورت پڑی تھی اس کو پکڑنے کی یا اس کے پیسے چھوڑانے کی ہم نے اس کو رکا تھا نہ اینکheiten کام نہ کرو یہ کہاو جب چلتے ہیں بس لالت سے جی احسوس نے کیا کہا تھا کتنے پیسے ہیں یہ پیسے وہ لے کے آیا ادھر سے زمین بیچے سے ادھر سے پیسے آئیں اس کو سامنے لائیں جس ساتھ لائیں ادھر لائیں اس کو ساتھ لائیں اس کو بتائیں کیا کہانی ہے ادھر آؤ در آؤ دروا ادھر آؤ دروا کیا کہانی ہے اس کو بتاؤ یہ پیسے ہیں ہم اس کے پاس آتا چلتے ہیں اس کے پاس یہ سر جیسے دیکھے سر جیسے دیکھے یہ سٹوری بھی میں آپ کو سناتا ہوں میں نے کیوں یہ میں نے اپنے تفشیش میں نے اپنے تفشیشی کو بتایا مجھے پیسوں کو کوئی لالچ نہیں ہے سر جی مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں تھا میں نے اس کو اسی لیے مارا ہے کیونکہ میں نے کہا آج اس نے یہ کام کہ کل کو کسی اور کی بچے بھی اٹھا کر کچھ بھی کر سکتا ہے تو میں نے مجھے روک روکا تھا کہتا ہے کسی کو نہیں بولنا تو میں نے کہا اگر کسی کو میں نے بتا دیا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس نے کہا اگر تو نے کچھ بتایا پولیس کو تو میں کچھ بھی کروا سکتا ہوں اس لیے میں ڈرہ ہوا تھا پہلے میں نے کچھ نہیں کیا درے اتنے ہوئے تھے کہ آپ نے اس کا قتل کر دیا جی سر جی میں نے مارا کس طرح سے مارا ہے سر جی میں نے اس سے چاکو سے وار کی شرمند کی ہے شرمند کی سر جی ایسے انسان کو مارا ہے تو اس کے اندر کوئی شرمند کی نہیں ہے مجھے کیونکہ وہ اس نے اچھا کام کوئی بھی نہیں کیا تھا اگر وہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا تو ہوتی پر اس نے جو یہ بچیوں والا میرے سامنے واقع کیا تھا اس بات سے مجھے کوئی شرمند کی نہیں ہے آپ نے اس طرح نے کوئی شبوت پولیس کے ساتھ شیئر کیا سر جی بلکل بھی نہیں کیا پر میں نے جب مجھے لے کر آئے ہیں تفشیش کے اندر میں نے یہ بتایا بچیوں والا تو ان کو میں نے کیسے تیار کیا وہ بھی میں نے سر جی کو بولے ان کو ان کو جی ان کو کیسے تیار کیا ان کو میں نے پیسوں کا لالچ دیا تھا کیونکہ پیسوں کا لالچ مجھے کچھ بھی نہیں تھا میں نے اس کو جو میں کام کے لیے گیا تھا میں نے وہی اپنا کام کرنا تھا اس لیے کیونکہ مجھے پیسوں کا کوئی لالچ بھی نہیں تھا پیسوں والی کہانی میں نے ان کو بولی تھی کیونکہ سر جی آج کل جدید ہو رہا ہے گھر کے اندر کوئی اتنے پیسے نہیں رکھتا کیونکہ بینک کے اندر ہی ہوتے ہیں یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے اگر مجھے پیسوں کا لالچ ہوتا تو پھر میں ایسا کام کرتا کیونکہ مجھے پیسوں کی بلکل بھی وہ کہتا ہے جی ان کو کہانی سنائی تھی اب کیسا لگ رہا ہے کہانی کیسی لگی آپ یہ کہانی کہتے ہیں میں نے ان کو کہانی سنائی تھی کہانی کیسی لگی ہے مزہ آ رہا ہے کہانی میں مزہ آ رہا ہے مہ باپ کیا کہتے ہیں مہ باپ نہیں آئی ملکات نہیں آیا بھی ہماری ملکات بند تھی ہاں بھئی وہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو کہانی سنائی تھی کیسی یہ کہانی تھی وہ شرمند گئی اور یہ کیا دیکھتے ہو کہو کہ ان لوگوں کو جو خامخواہ چلے جاتے ہیں جن کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا اور پھر وہ ساری زندگی سڑتے رہتے ہیں کیا کہو گے ان لوگوں پیسوں کا لالچ نہیں کر کے کہیں جانا پیسوں کا لالچ نہیں کرنا اور ہر اس کہانی باز سے ہر اس سٹوری ٹیلر سے بچنا ہے جو اپنے مفادات کے لیے آپ کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے اس کی ذاتی اناد غصہ جو بھی ریزنس تھی وہ ہم پولیس سے بات کریں گے آپ کو سنوائیں گے کہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے کئی ماہ تک یہ ملزم نہیں پکڑے گا لیکن ملسی اور ویہاڑی پولیس کی شبانہ روز کی محنت سے یہ چوتھے ماہ میں گرفتار ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی اس چیز میں شامل ہوتی ہے اور دس سال کے بعد بھی بیس سال کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ قتل ایسی چیز ہے کہ اپنی ملزموں کی گریفت کرتی ہے مجھے یہ بتائیں ملزم سے جب ہم نے بات کیا تو وہ کہتا ہے کہ مکتون نے ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی اس کو آگ لگایا یہ کیا کام ہے یہ صرف وہ ایک جوٹ پر مبنید ہوئے یہ کہانی جو ہے سنا رہا ہے ایسا کوئی انسیڈنٹ نہ ہوا ہے نہ ہی نہیں ریپورٹ ہوا ہے نہ ہی ہمیں کوئی ریپورٹ ہوا ہے بلکہ اڑوز پڑوز سے بھی ہم نے پتا جوئی کی ہے کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ نہیں ہے یہ جسٹ وہ اپنے سکن سیو کرنے کے لیے یہ خودصافتہ کہانی جو ہے حبیت سب مجھے یہ بتائیں اس کیس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں اور دوسرا لوگوں کو کیا کہنے چاہیں گے اس کیس میں ہم اچھے طریقے سے اس کی پولیس فائل تیار کریں گے میکسیمم ایویڈنسز جو ہیں وہ پیش کریں گے پورٹ میں اور انشاءاللہ اللہ اور میرا یہی پیغام ہے کہ بندے کو اپنی کلاس سے ہٹ کے جب دوسری کلاس کی طرف بندہ دیکھتا ہے اپنے سے اوپر والی کلاس کی طرف بندہ دیکھتا ہے تو دیفنیٹلی وہ لالچمیت ہے وہی سہولیات وہی ساری اسائشن جو ہے آسل کرنے کے لیے نیگٹیو طریقہ کا استعمال کرتا ہے اور جرائن پیشہ لوگوں کے ساتھ اپنا بیٹھنا بن جاتا ہے جرائن میں ملوث ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دن دھگنی راج دھگنی ترقی کرتنے کی کوشش کرتا ہے جس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سارا کچھ اس کلاس کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی چھیننے کی کوشش کرتا ہے محنت نہیں کرتا بلکہ وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور اسی لالچ میں آکے یہ جو مرڈر ہے یہ بھی اسی لالچ کا ہی اشارت سانہ ہے بہت شکریہ نوید صاحب آپ نے وقت دیا نوید صاحب کی آپ نے گفتگو سنی کہ ہم محنت کیے بغیر ایک ہی رات میں کسی دوسرے کو لوٹ کر اس کا لائف سٹائل اٹین کرنا چاہتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس زندگی کے حصول کے لیے نوجوان پہلے اٹلی گیا وہاں پر ایم بی اے کیا پھر یہاں آکر محنت کی اور پھر وہ گاڑی ملی وہ چیزیں ملیں جو ملزم ایک دن میں نوچنا چاہتا تھا ملا کیا کچھ بھی نہیں ہم امید کرتے کہ اس پروگرام سے آپ کے لیے بہت کچھ ہے جو آپ سیکھ سکیں کون پہنچی ہے ملسی میں یہاں پر محمد صحیح کو نہ حق قتل کر دیا گیا تنازہ بھی کوئی نہیں وجہ بھی کوئی نہیں صرف پیسوں کا لالچ جو محمد صحیح کی جان لے بیٹھا یہ واقعہ آج سے تقریباً تین ماہ قبل پیش آیا اس ساری سٹوری کو پہلے دن سے لے کر اب تک کور کرنے والے ہمارے سپیشل کروسپونڈنٹ عبدالصمت چودری میرے ساتھ موجود ہے عبدالصمت آپ نے پہلے دن سے لے کر باڈی کے پوست مارٹم اور پھر فردر چیزیں ساری جنازہ گاہ تک آپ نے کبر کی کیا سٹوری ہے انسائیڈ کیا ہے دیکھیں رمضان شریف کے اندر افتاری کے بعد محمد صحیح جو اکلی سے تعلیم یافتا تھا ایم بی اے کر کے آئے تھا بڑا ہونہار تعالی علم تھا ماں باپ کا یہ بڑا ہی لائک بیٹا تھا جیسا ہی پڑھنے کے بعد یہاں پر واپس آیا تو ان کی جو وراستی زمین تھی ان کا جو حصہ ان کو ملا تو انہوں اس نے یہ سوچا کہ وہ کیونکہ آن لائن کلاسیز بغیرہ بھی وہ دیتا تھا تو اس نے سوچا کہ میں اپنے بچے کی جو ہے وہ اس نے وہاں پر اپنا ایک فارماوس تیار کیا بہت زبرد اس نے لاکھ کروڑا رکھو اس پر تقریباً اس نے لگایا وہاں پر ستر بہتر لاکھ رکھو اس پر لگا چکے ابھی بھی انکمپلیٹیٹ تھا وہ وہاں پر تو وہاں پر رہنے والے جو لوگ تھے آپ کو پتا ہے جہاں پر کوئی جاتا ہے تو وہاں پر بسیرہ کرنے والے لوگ ان کے ساتھ تعلق واسطہ ہو جاتا ہے بہت ہی لوگ کلاس کے ایک لڑکا تھا جو نے مستادری پر زمین دے کر گھاس کاش کرتا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے گھاس لوگوں کو بیچتا تھا اپنے جانبوں کو چارا بغیرہ ڈالتا تھا خدا ترسی کرتے ہوئے سوہیل نے مجاہد کے ساتھ جو ہے وہ سلام دعا کر لی اس کا تعلق ہو گیا خدا ترسی کرتے ہوئے اس کو کبھی کھانا کلا دیا کبھی اپنے ساتھ ہوتل پر لے گیا گمنا پھرنا شروع گیا ان کا تعلق ایک بند گیا ان کا اس تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ اتلی سے آیا ہے اس کے پاس پیسے کافی سارے ہوں گے زمین بیچی ہے پر تصور کر لے گا اس کے پاس بہت پیسے ہیں اس نے اپنے طور پر تصور کر لیا کہ اس کے پاس پیسے ہیں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ایک پلان بنایا پہلے ایک پلان بنایا پلیس انگیشن جو سامنے آئی ہے اس کے اندر پہلے ایک پلان بیانا ہے جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا تو اس کو شک پڑ گیا اس نے دیکھا شاید کوئی ڈاکو بغیرہ یا کوئی آئے ہیں چھت پر چڑ گیا اس نے لائٹ بغیرہ ماری لیکن وہ اس وقت کامیاب نہیں ہو سکے اس کے بعد دوبارہ انہوں نے پھر ایک حملہ کیا اب یہ اس کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو چینج کر کے اپنے ساتھ لے کر آیا جب وہاں پر آئے انہوں نے آ کر پھر یعنی اس میں جو مین کردار ہے وہ مجاہد ہے مجاہد کا مین کردار ہے کیونکہ اس نے خدا ترسی کی اس پر اور اس نے اس کا فائدہ اٹھایا اس کی دولت پر نظر رکھی اس کے پیسوں پر نظر رکھی اور اسی چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے اس کو پتا تھا کہ وہ کھانا لے کر آ رہا ہے اور اس کا بھی ساتھ ہی کھانا آ رہا تھا کیونکہ آپس میں ٹیلی فوننگ کے رابطے تھے آپس میں ہوتل سے افطاری کے بعد یہ کھانا لے کر آ رہا تھا جیسے یہ اپنے گھر میں داخل ہوئے ہیں تو ان ظالم لوگوں نے چند پیسوں کی خاطر اس پر حملہ کر دیا جس پر وہ سنبھل نہیں سکا لیکن اس کے باوجود بھی نوجوان تھا باہمت تھا اس نے ان میں سے ایک لڑکے کو جو شان ہے اس کو اس نے دبوچ لیا جیسے اس کو دبوچا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے کابو میں نہیں آ رہا تو انہوں نے پھر چھوریوں کے اور چاکوں کے پیدر پیل اس پر باہر کیے انتہائی انہوں نے ظلم کیا اور وہ جو موقع پر جو ہے وہ جاں باک ہو گیا اور یہ موقع سے فرار ہو گئے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا پولیس کے لیے اگر پولیس کو اس میں شاباش نہ دی جائے تو لیکن وہ نائنصافی ہوگی پولیس نے اس بلائنڈ مرڈر کو جبید تیکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سورسز کا استعمال کرتے ہوئے ان قاتلوں کو ٹریس کیا جب ٹریس کے انٹیروگیشن کی الگ الگ ان تینوں کی تو یہ وہی سیم کیس نکلا اور اس کے اندر مدعی جو ہے وہ بھی سیٹسفائیڈ ہے اس کو بھی کلیر ہوا کہ یہ وہی بندے ہیں جن کے ساتھ ہمارے بھائی کا تعلق تھا اور انہوں نے اس حوالے سے ایک قطع کی مدعی بھی مطمئن ہیں اور کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے ہمیں اپنی پروپرٹیز اپنے ایسٹس اپنے پیسوں کو محفوظ جگہ پہ رکھنا چاہیے اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کوشش کرے جو بھی آپ کے فیننشل معاملات ہیں وہ کسی کے علم میں نہ ہو جب ایسے کم ظرفوں کو پتا چلتا ہے تو پھر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں یہ ایسا ہی ہوا کہ مجاہد جو کہ دوست تھا اور سہیل نے آخری آواز لگائی کہ یو ٹو بلوٹس دوست نے دوست کی فیٹ میں چھوڑا کھوپ دیا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرم کون میں ہوں آپ کا مزبان منیب خان اسی کے ساتھ مجھو دیجئے اجازت اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو موسیقی